تابش ہے ان کا سوال یہ تھا کہ وضو کے اندر یہ سر کا مسا کرنا بھول گا اور نماز کے دوران یاد آیا کہ میں نے سر کا مسا نہیں کیا مگر نیت نہیں توڑی اور نماز پوری کر لی جماعت کے ساتھ تو کیا میری نماز ہوئی دیکھیں اس طرح کہ مسئلے میں کہ جہاں وضو کا کوئی فرض باقی رہ گیا ہو یا پھر بندے نے ناپاکی میں نماز پڑھ لی ہو ان دونوں صورتوں کے اندر نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی اب کیونکہ آپ کو یہ چیز نماز کے دوران معلوم چل گئی کہ اپنے سر کا مسا نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ وضو کا فرض ادا نہیں ہوا تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ فوراں نماز کو توڑیں اور بہتر یہ تھا کہ پھر سے وضو کر لیں اور واپس اگر جماعت باقی رہے تو صف میں مل جائیں اور اگر نکل جائے تو پھر اپنی نماز پڑھیں اب کیونکہ آپ نے بے وضو اگر نماز پڑھی تو یہ جو ہے نا جائز اور حرام ہے کیونکہ آپ اس پر راضی تھے نماز کے پڑھنے پہ تو آپ کو اس سے جو ہے نہ سچے دل سے توبہ کرنی ہوگی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یعنی نماز کو بے وضو یا نا پاکی میں پڑھنا گناہ کبیرہ ہے باقی اس سے جو آگے کا حکم ہے وہ ابھی میں بیان نہیں کر رہا ہے یعنی کفر والا کیونکہ اکثر اسی صورتیں کم پائے جاتی ہیں کہ نماز کو حکیر جان کر بندہ بے وضو پڑھے نماز کو کہ بھئی چلو نماز کوئی فرق نہیں پڑھتا نا پاکی میں پڑھ لی اور اکثر ہوتا ہے کہ لوگ شرم یہ جھجک سے نہیں نکل پاتے حالانکہ سمجھ میں تو ان کے آتی ہے کہ نماز مجھے پھر پڑھنی میرا وضو نہیں ہے کہ صف میں یا تو ان کو مسئلہ نہیں معلوم ہوتا کہ صف سے نکلنا چاہیے نمازیوں کے آگے سے گزر کے بھی نکل جانا چاہیے تو نماز میں اگر وضو نماز کے دوران بھی ٹوٹ جائے یا بغیر وضو دھوکے میں شروع کر دے اور بیچ میں یاد آگئے کہ میرا وضو نہیں تھا یا میں نے وضو بنایا نہیں کبھی کبھی ہوتا ہے ذہن میں بندہ وضو سے ہوتا ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں آئندہ نماز وضو سے پڑھوں گا لیکن بیچ میں کوئی کام ایسا ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ان صورتوں میں نماز کو فوراں توڑ دینا چاہیے اور جو ہے صف میں سے جماعت میں سے نکل کے پھر سے وضو کرنا ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ توبہ کر کے اس نماز کو واپس دہرانا ہوگا اور آئندہ اس کا خیال بھی رکھیں کہ اگر کوئی فرض رہ جائے اور وضو کے اندر تو اس سے نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی